السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل ویلکم ٹو اینادر بلوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا بلوگ میں سٹارٹ کر رہی ہوں شام سے سوپہ میں میں بہت زیادہ مصروف تھی اس وجہ سے میں شوٹ ہی نہیں کر سکی اس کے بعد میں سفائی وغیرہ کرنے کے بعد کافی دیر سے فارق ہوئی تھی اور اب یہ ہے شام کا ٹائم شام کے پانچ بج رہے ہیں اور از یوشول کرمی بہت زیادہ ہے اور حبس بھی ہے پانچ بجی بھی بہت زیادہ دھوپ نکلی ہوئی ہے ایسا نہیں ہے کہ دھوپ نہیں نکلی ہوئی تو آج میں بنا رہی ہوں اس وقت ایک انرجی ٹرینک اپنے ہزبن اور اپنے بچوں کے لئے تو یہ دیکھئے یہ ہے بنانا بنانا لیے ہیں میں نے اور کھجور بنانا اور کھجور کا شیک بنا رہی ہوں میرے ہزبن اور میرے بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے اچھا میں لوں گی چائے میں یہ ٹرینک نہیں لوں گی کیونکہ میرے صبح سے آج گلے میں مہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ چائے لیتی ہوں تو وہ زیادہ بہتر ہے ڈرینک لینے سے بہتر ہے کہ گرم گرم چائے لی جائے تو یہاں پر میں نے اس میں کریم ایٹ کری ہے ملک ایٹ کر رہی ہوں اور کریم جو ہوتی ہے وہ میں دودھ کی جو بلائی ہوتی ہے وہ ہی اتار کر رکھ لیتی ہوں ایک پیالی میں اس کو فریج میں رکھ لیتی ہوں جب بھی مجھے استعمال کرنی ہوتی ہے تو میں نکال کے اس کو استعمال کر لیتی ہوں تو یہ دیکھئے یہاں پر بہت زبردست اور انرجی ٹرینک ریڈی ہو رہی ہے اور بہت اچھی مقصد یہ کہ بہت پسند ہے میرے بچوں کو تو بچوں کو پسند ہی ہوتی ہے اس طرح کے ملک شیک اور یہ سب چیزیں دینی بھی چاہیے بچوں کو تو میرے بچے ایکشلی ٹیوشن جانے کا ٹائم ہو رہا تھا دوپیر میں بھی ناشتہ لیٹ ہوا تھا تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ممہ ہمیں بنانا شیک بنا دیں تو میں نے بنانا میں یہاں پر خجور بھی ایٹ کری ہیں تو یہ بہت اچھی اور زبردست ٹرینک جی تو یہ زبردستی ٹرینک تیار ہو رہی ہے یہاں پر اچھا موسلی بچے بنانا شیک یا کوئی بھی شیک کو منگو شیک بہت زیادہ پسند کرتے ہیں کھانا نہیں بھی کھائیں تو شیک وغیرہ لے لیتے ہیں تو یہ زیادہ بیٹر ہے تو یہاں پر دیکھئے یہ ٹرینک ریڈی ہو گئی ہے اور سب لوگوں نے بہت انجوائی کیا اس ٹرینک کو کیونکہ بنانا اور خجوروں کا جو کمبنیشن ہے وہ بہت اچھا نکل کراتا ہے تو یہاں پر میں نے چائے چولے پر رکھی ہے اپنے لیے اچھا یہ نمکو میں نے آپ سے اپنے ولوگ میں شیئر کیا تھا تو یہ شکر پا رہے ہیں اور یہ نمکو ہے یہ میں جار میں یہاں پر ائر ٹائٹ کنٹینر میں جار میں میں بھر کے رکھ لیتی ہوں تو یہ سیلتے نہیں ہیں خراب نہیں ہوتے اور یہ یہاں پر کراچی میں جیسے کہ میں نے یہاں پر آپ کو دکھایا ہے اس پر نام بھی منچن ہے بہت اچھا ان کا نمکو ہوتا ہے اور کافی عرصے تک جو نا فریش بھی رہتا ہے یہ نمکو نا تو اگر میمان وغیرہ بھی آئے یا کچھ تو آپ کافی عرصے تک اس کو ائر ٹائٹ کنٹینر میں جار میں آپ اس کو سیف کر سکتے ہیں بہت ایزیلی کیونکہ سارے فلیور جتنے بھی چپس ہیں یا کوئی بھی نمکو کا کوئی بھی فلیور ہے سارے فلیور بہت اچھے ہیں اور بہت فریش ہوتے ہیں مجھے تو بہت زیادہ پسند تو میں نے سوچا کہ چائے کے ساتھ جو نا میں نمکو بغیرہ لیتی ہوں کیونکہ دوپیر میں میں نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا صبح میں بس ناشتے ہی کیا تھا تو یہ چائے کے ساتھ جو نا کہتے ہیں میں نمکو لنگی گرم گرم چائے کے ساتھ گلے میں بھی بہت خراش سی ہو رہی تھی تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ گرم چائے کے ساتھ کیونکہ نمکو لی لیا جائے تھوڑا سا ٹیسٹ بھی الگ جائے گا اچھا چائے میں آج لنگی ایوری ڈے کی منہم اس لیے ہوتا ہے کہ دن میں ہم ڈیری کی چاہی مقصد ہی کہ ملک استعمال کرتے ہیں مگر ایوری ڈے اب دوبارہ سے استعمال میں آئی گیا ہے مقصد ہی کہ اب تو دو ٹائم تین ٹائم جو نا ایوری ڈے کی ہی چائے میں بھی اور میرے بچے بھی پسند کرتے ہیں تو یہ دیکھئے اچھا ہے بلکل مزے دار چائے گرم گرم ریڈی ہو گئی ہے اچھا جی تو میں آپ سے اب شیئر کرتی ہوں ڈرما شائن کا ریویو ڈرما شائن کا پورا فیشل کٹ کا ریویو بھی میں آپ سے انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گے اپنے بلوگ میں آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ ہے سکن بلیچ ماسک ہے پورک فیس ہے تو اس کا آج میں آپ سے ریویو شیئر کر رہی ہوں لکھا ہے ریپیئر اینڈ کیئر سوفٹ اینڈ ماسٹرائزر سکن اور امونیا فری ہے نون اچنگ ہے نو بزر ویٹیفز اس میں منشن ہے یہاں پر آلائٹننگ دیوی ہے اور انسٹرکشنز پہارا بھی ساری چیزیں دیوی ہیں ہاں ٹو یوز اور انکریڈینٹس ہر چیز یہاں پر آویلیبل ہے مطلب منشن ہے یہاں پر مگر مجھے اس کا ریزلڈ کچھ زیادہ اچھا نہیں ملا ہے یہ میں نے یہ میں نے کلینزنگ یوز کرنے کے بعد یہ اپلائی کیا تھا فیفٹین تو ٹوائنٹی منٹس یہ بلیچ ہے اچھا اس بلیچ کا ریزلڈ ایسا بھی نہیں ہے کہ جیسا ہم بلیچ کے بعد ہمیں ریزلڈ ملتا ہے مطلب گلوئنگ سکن ہو جاتی ہے یا اسکن کلیر ہو جاتی ہے اس طرح کبھی اس میں کچھ بھی مطلب ریزلڈ مجھے نہیں ملا ہے تو یہ والی بلیچ مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگی ہے اس میں لائٹننگ دیا ہے لائٹننگ ہے ایڈونڈ نو مگر یہ اسکن کو بس سوفٹ اینڈ موسٹریز کرتی ہے اتاویز اس میں کچھ اتنا خاص مطلب ریزلڈ نہیں ملا ہے اچھا یہ میں نے فریج میں رکھی تھی تو اس کی کنسسٹنسی میں آپ کو دکھاؤں یہ بہت میں نے جب باہر رکھا تھا یہ روم ٹیمپریچر پہ دی تو یہ بہت زیادہ پتلا پانی جیسی ہو گئی تھی مگر پھر کچھ ارسے میں نے اس کو فریج میں رکھی ہے تو یہ تھوڑا سا ٹھک ہو گئی ہے فریج میں رکھنے کے بعد اس کی کنسسٹنسی کچھ اس طرح کی ہو گئی ہے سوفٹ ہے اس کی فریج میں بھی اچھی ہے بٹ یہ کوئی خاص اس کا ریزلڈ نہیں ہے آپ لیں گے بھی تو اس کا کوئی خاص ریزلڈ آپ کو نہیں ملے گا بس اسکن کو سوفٹ کرتی ہے وہ بھی میبی کے فیفٹین ٹو ٹوئنٹی منٹس اس کے بعد آپ کو اس کے کوئی ایسے ایفیکس نہیں ملیں گے کہ یہ موسٹرائز مقصد یہ کہ اسکن کو کلیر کر دیتی ہے برائٹ کر دیتی ہے یہ کچھ اس طرح سے اس طرح کا کوئی ریزلڈ آپ کو نہیں ملے گا تو یہ میں نے فریج میں رکھ دی تھی کہ تھوڑا سا اس کے تھک ہو جائے کنسسٹنسی منہ روم ٹیمپریچر پہ تو یہ بہت زیادہ پتھلی پانی جیسی ہو گئی تھی اس طرح سے تھا تو بلکل بھی اس کا ریزلٹ اچھا نہیں ملا مجھے اچھا اس کمپیر ٹو ڈرماشائن ہینڈ فٹ لائٹننگ بلیچ ماسک ہے یہ ماسک واقعی میں ورک کر رہا ہے اس نے میں نے یہ تقریبا پانچ سے چھے بار یوز کیا ہے بلیچ بھی میں نے یوز کری ہے اور یہ والا ہینڈ فٹ لائٹننگ بلیچ ماسک بھی یوز کیا ہے ٹو این ون ڈبل ایکشن ہے وائٹننگ ہے سوفننگ اور ماسٹرائزنگ یہاں پہ منشن ہے یہاں پہ انسٹرکشن بھی منشن ہے انگریڈنس بھی اچھا ہاتھوں اور پیروں کو اچھے سے ماسٹرائز کرنے کے بعد اس کو میں نے ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائی منٹ شور دیا تا لگا کر اس ماسک کو اور اس ماسک میں بہت اچھا کام کیا ایکشلی میرے ہاتھ اور پیر بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں میبی کہ ڈسٹ کی وجہ سے تو میں ہفتے میں ایک بار یہ والا ضرور استعمال کرتی ہوں ماسک استعمال کرتی ہوں اس کی علاوہ یہ بریش والا تو بلکل بھی ورک نہیں فیس کی جو بلیش تھی بہت تھک یہ دیکھ اس کو میں نے روم ٹیمپریچر پر رکھا تھا اس کے علاوہ اس کی کافی تھک اور بہت اچھا بار کرتی ہاتھ اور پیر پیر کافی حد تک کام ہو گئے ہیں اس سے ملا ہے ہاتھ اور پیرو کا ریزرڈ مجھے بہت اچھا ملا ہے تو جیسے مینی کیور پیڈی کیور کے دوران جو ہم ماسک یوز کرتے ہیں آپ یہ والا ماسک یوز کریں انشاءاللہ آپ کو اس کے بہت اچھے ریزرڈ ملیں گے تو یہ والا ٹوین ون ڈبل ایکشن ہے اور بہت بردس ہے ہینڈ اینڈ پوٹ کریم اور اس کے علاوہ جو سکن کی بریج ماسک اور فیس تھی اس کا مجھے اچھا نہیں ملا تو اس لئے میں نے جو ریویو تا وہ آپ کو دیا ہے تو میں نے ان دونوں چیزوں کا ریویو دے دیا ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کونسی چیز بائے کرنی چاہیے اور کونسی چیز بائے نہیں کرنی چاہیے اچھا جی اگر آپ کو میرا ولوگ اچھا لگا تو مجھے سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیجئے اپنے پرینٹس اور فیملی میں اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی مجھ سے کمنٹس پوچھنے ہو تو کمنٹس باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں ملتی ہوں کل کے ولوگ میں خوش رہیے آباد رہیے دعا ہمیں یاد رکھی گا اللہ حافظ